موسیقی 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 یہ ناریل کا برادہ ہے اس طرح سے ہے یہ دیکھ سکتی ہیں یہ آپ کو مل جائے گا دکانوں پہ اور یہاں پہ ہم نے لیے ہے چار بڑے چمچ چار ڈیبل سپون مطلب دیسی کھی اور یہ ہے چار ڈیبل سپون کے برابر تھوڑا سکم ہی ہوگا جو بھی ہوگا وہ میں آپ لیتی ہوں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ اس چمچ سے چار چمچ ہے کھانے والے جو چمچ پتا ہے اسی سے چار چمچ یہ لیا ہے سفید تیل اور میں یہاں پہ پانی سے گوند ہوں گی اب چاہیے تو آدھا کب دودھ بھی لگ سکتا ہے تو آپ دودھ سے گوند لیجئے اس لئے دودھ سے آپ گوندیں گی تو زیادہ دن تک ٹکیا کو نہیں رکھ سکتی ہیں اور پانی سے گوند ہوں گی تو زیادہ دن تک آپ کا یہ سیف رہے گا تو چلیے سب سے پہلے میں اس میں تل ڈال دیتی ہوں اور یہاں پہ میں جو ہے دیسی کھی جو لیا ہے چار ٹیبل سپون وہ ڈال دوں گی باقی میں ابھی اس کو پوچھ لوں گی کوکونٹ پاورڈر سوزی یعنی روا ادھا کا یہ ہے شکر یہ تھوڑا میں ملا لیتی ہوں پہلے اس کے بعد شکر ڈالوں گی تو اس کو ہم نے دونوں ہاں سے اچھے سے ملا لیا ہے بلکل رف کر لیا تو یہ دیکھیں سکتی ہیں آپ یہ دیکھیں دم یہ ایس طرح سے ہو جاتا ہے تو آپ کا سمجھل یہ پرپیکٹ ہے تو آپ کا بہت اچھا خستہ ٹکیا بنے گی تو اب اس میں شکر ڈال دی ہوں پسی ہوئی شکر ہے ایک کپ آپ اپنے ہساں سے کم زیادہ کر سکتی ہیں جسے آپ کو زیادہ میٹھا ہے تو ایک دو چمج بڑھا لیجئے اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تو ایک دو چمج کم کر دیجئے تو چلیے ان کو بھی اچھے سے ملا کے پھر اس کو گونتی ہوں تو یہاں پہ ایک کپ پانی ہم نے لیا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی پہ ایک کپ دودھ لے کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہی گون دیے گا تھوڑا اس کا جو ہے ڈاٹ ہوڑا ٹائٹ رہتا ہے چلی میں اس کو گون لیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرا آٹا گون کر ریٹ بھی ہو چکا ہے تو سوری میں نے آپ کی چیز بتانا بھول گئے میں نے اس میں ایک سکریٹ ڈالا وہ نمک ڈالی ہوں بلکل تھوڑا سا بلکل دو چٹکی کے برابر اس ترنا ڈالی ہوں میں آپ کو دکھانے کے لئے رکھوں اس لئے میرا پتہ نہیں کیا وہ موبائل میں آیا ہی نہیں اور میں اچھلی آپ کو یہاں بھی رکھنا بھول گئی تھی اس لئے وہ نہیں آیا تو اس کو گون لیا ہے اب اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی اور نمک جرور ڈالیں کوئی بھی میٹھا چیز بنائیں تو اس میں ایک پینچ نمک ڈالنے کا بلکل ایک پینچ چٹکی سے دو چٹکی تو اس ترنا میٹھا جو انہیک ہو جاتا ہے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے اس کا تو اُبھر کی آتا ہے میٹھا اور بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں وہ چیزیں اور خالی سکر ڈال دی جو اس نمک نہ لیں تو بہت عجیب سا ٹیشٹ آتا ہے تو یہاں پر دیکھئے دس منٹ ہو گیا ہے اس کو ریفٹ کر کے گھیل لگا دیا تھا گھیل لگا دیا تو چلیے اس میں سے چھوٹا سمیں ایک لوگی کاٹ لیں گے اور اس کو بیل کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھئے چکلا پر بھی تیل لگا دیا اور بیلر میں بھی تیل لگا لیا ہم دو طرح سے بیلیں گے پہلے اس سے بیلیں گے اور پھر اس بیلر میں اس پر ڈیزین ڈالوں گی اس میں تھوڑا سی کلر لگیا چھوٹ نہیں رہا چلیے اس کو بیل لیتی اگر آپ کو لائچی پاورڈر یا آپ کو شاپ پاورڈر پسند ہے تو آدھی آدھی چمچ وہ ڈال دینے کا اس میں جب آٹا بھوننے لگے دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سے بیل ہے بہت تاگت لگ رہی ہے تو یہاں پر بیل گیا ہے تو اب میں اس کو جو ہے کٹ رہی ہوں اس گلاس کی مدد سے اس کو کٹ لیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گے آپ کے پاس اگر کوکی سکٹر ہے تو اس سے کٹ لیجئے نہیں تو گلاس یا کوئی اور چیز ہے جو آپ کے پاس آپ کو مل جائے اسے گلاس سب کی دھر میں موجود ہوتا ہے تو گلاس سے کٹیے نو پرابلم اور میں بول ہوں بچوں کو نہیں پسند ہے اس لئے میں نے اس میں سوف اور لائچی پاورڈر نہیں ڈالا اگر آپ لوگ کو پسند ہے پلیز ڈالیے گا تو یہاں پہ کٹ گیا ہے جو سائٹ سائٹ کا ہمیں اس کو نکال لوں گی اور اس کو جو ہیر واپس سے اکلوئی بنا لوں گی یہ دیکھیں بلکل نہ زیادہ موٹی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی ہے پرفیکٹ ہے تو اسی طرح سے سارے بنا لیتے ہیں دیکھیں ہم نے پہلے اس بیلنس سے بیلا ہے اب کیا کروں گے اس پر ڈیجین ڈالوں گی تو اس بیلنس اس طرح سے بیلوں گی یہ تو اس طرح سے بیلیں گے دونوں طرف سے کر کے تو چوکور چوکور بیچ میں آ جائے گا نشان تو اسی طرح سے سارے بیلیں گے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اچھلی کیا ہوا یہاں پہ ہم نے بھول گئے اس پالے میں ہم نے فوق کرنا اس طرح سے فوق کر دیں گے تو آپ کا جو ہے ٹکیاں پھولی پھولی نہیں بنے گی ایسے پھول جائے گی تو میں سارے میں اس طرح سے فوق سے چھید کر دیں گے اگر آپ کے پاس فوق نہیں ہے تو کوئی بھی ساپ لکڑی لے لیجئے توتپک لے جئے جو بھی ہے آپ کے پاس اس سے آپ کر لیجئے تو چلیے اس گلاس کی مدد سے میں اس طرح سے کار لیتی ہوں بیل کر ہو چکی ہے جو ہمارے پاس اتنے سے کترن بنی ہے بچی ہوئی ہے تو میں اس کو کیا کروں گی اس کی جو ہے میں خجوریاں بناوں گے وہ بھی اتنائی شٹائل میں آپ کو دکھاتے ہوں بناتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو ہے بول توڑ لیا اس کو ہاتھ میں اچھے سے لے کریں گے اور بہت اچھے سے اس کو مس لیں گے مسل کے ایک گولہ بنا لیں گے اس طرح سے دیکھیں گولی بنا لیتے ہیں پھر دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو لیں گے تھوڑا سفی سے واپس سے ہاتھ سے اس طرح سے کریں گے اس کے بعد اس پہ ہم بنا رہے ہیں دیکھیں ہر کسی کے پاس یہ رہتا ہے تو اس طرح سے ہم دو انگلس کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے دبائیں گے اس میں اتنا اچھا سا ڈیجین آ رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس طرح سے یہ بہت اچھا سے بناتا ہے میں اور آپ کو دیکھا دیتی ہوں اس طرح سے بنا کے پھر میں آپ کو پورے بنا لوں گے تب دیکھاؤں گے آپ کو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں آپ کو سارا بنا کر دکھاتی ہوں اس میں تھوڑا سا ہلکا سے تیل ضرور لگا لیجئے گا نہیں تو آپ سے نہیں نکلے گا ہماری عادت ہے تو ہم کر لیتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا جرور بناتی ہمیں میٹی کا جوریہ میرے میٹی اٹھی کیا بھی دہ تیار ہے تو میں نے تیل رکھ دیا گھرم پہ گھرم ہو رہا ہے تیل تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے تیل رکھ دیا تیل میں ہم نے دیکھیں دو الائچی ڈال دیا ہے اور اس نے تیل میں بہت اچھا تک لیور آ جاتا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ میں نے جو خجوریا بنائی ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے ایک بار جرور گا آپ لوگ بنائیے گا ٹھیک ہے تو چلیے میں ساری ڈال دیتی ہوں اس کو تیل اچھے سے ہو گیا ہے تو یہاں پہ اس کو ڈال کے آپ کو چمچ نہیں لگانا یہ ٹوٹ جائے گا اس طرح سے آپ کو کر دینا ہے ایک ڈیڑھ منٹ بلکل ہی چمچ نہیں لگانا یہ بہت خستہ ہوتی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے پھر تو یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ ہو گیا تو میں اس کو اس طرح سے چمچ سے اس طرح سے کروں گی یہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے تو میں اس کو نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل بہت اچھا سا کلار آیا آپ کو پاس سے دکھا رہی ہوں تو اس کو نکال لیتی ہوں اچھے سے اس کا تیل نکل جانا چاہے اور دو منٹ کے لیے پھر میڈیم ہائی فلم پہ کیا ہے ہم نے تیل کو اور اس کو جو ہے گرم ہونے دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے پیٹ میں اس کو نکال لیا ہے یہ ابھی اس میں اور جو ہے کلر پکڑے گا یہ بہت تیشٹی بنتا ہے یہ بھی آپ جرور بنائے گا اب یہاں پہ میں جو ٹککی ہے وہ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں جیدہ گرم تیل پہ نہیں ڈالیے گا نہیں تو اوپر سے جل جائے گی اور اندر آپ کی جو ہے میٹھی ٹکیاں کچھی رہ جائے گی اور یہ بہت تیشٹی بنتا ہے آپ جرور بنائے گا یہاں پہ ٹککی کو ڈالیے ایک منٹ ہو گیا تو میں اس کو جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں چینج کر رہی ہوں تو اسی طرح سے یہ بھی جو ہے پانچ سے چھے منٹ لگ جائے گا اس کو بھی پتنی میں تو بس آپ کو میڈیم ہائی کلیم پہ رکھنا ہے آج کو زیادہ تیج کر دے گی تو بلکل آپ کی ٹکی خستان ہی بنے گی اندر سے کچھی رہ گی اوپر سے جل جائے گی آپ اس کو کول سلواز پہ ہی پکنے دینے کا آپ کو اس کو جو ہے پلٹ پلٹ کے سیکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں میری جو ہی مسیلہ سے ٹکیاں بھور اچھی سے فرائی ہو گئی ہے اور پھر میں اس کو اس طرح سے چھنی میں نکال لوں گی اور اگر اس طرح سے نہیں نکل رہا ہے تو آپ اس چمچ کی مدد سے اس پہ رکھ لینے کا تاکہ جو اسٹرہ تیل ہے وہ اس میں نکل جائے یہ دیکھیں جل گئی نا تو آرام سے نکال لیے گا نہیں تو آپ بھی جل جائیں گی کیا ہے نا اسی میں میں نے رکھا ہوا ہے تو چلیے یہ دیکھیں آپ میری ٹکیاں دیکھیں بہت یمی تیشٹی دیکھ رہا ہے کلر بھی بہت یمی ہے اور چلیے میں اس کو جو ہے نکالتی ہوں اسی طرح سے میں سارے ٹکیاں فرائے کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں چھتے کے لئے آپ میری ویڈیو کو لائک سے کمنٹ سسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار محبت ہوتا ہے شیئر بھی کریے گا ماشاءاللہ سے ٹکی بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے یہ دیکھیں جو بنایا ہے وہ بلکل پاس سے دیکھیں اس کی بلکل دانی سے نکلے ہوئے بہت یمی بہت تیشٹی بہت کرسپی بنا ہوا ہے یہ یہاں پہ اس کی بھی ڈیجین دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ڈیجین آیا ہوا ہے تو آپ بھی اس طرح سے بیلنسے بھی لئے اور بنائیے انزواہ کریے گا اور تو چلیے اچھا یہاں پہ ہوتی میری ویڈیو خلاص میری ویڈیو کو لائک سے کمنٹ سسکرائب کر دیا کریں یہ سب آپ کی طرف سے پیار محبت ہوتا ہے اللہ حافظ بنیر موسیقی